ایک ایسی خبر ہے جس نے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے جس بندے نے اس امت کو حضور کے ساتھ جوڑا اور جوڑنے کی بھی اخیر کر دی آج وہ عظیم مجاہد رخصت ہو گیا ہے اب آج شیخ الہدیس با بری خادم اسے عوضی صاحبات ہو گئے احباب اب تم تلاش کروے صدیوں میں ایسا بندت ہوئے نہیں ملے گا دیکھ لیں رب دکھا ہمداری کرنے والے تمہیں بڑے نظر آئیں گے جوبے ہو کوبے والے بھی تمہیں نظر آ جائے گے ایسا درویشہ میں ٹھوٹھوٹھ کے دکھانا سنیو زندہ بندے کی قدر کر لیا کرو مرنے کے بعد ہی تم نے نعرے لگانے ہوتے ہیں کتنی لوگوں نے مخالفت کی لیکن اس نے گمبت خضرہ کو ہی دیکھا ساری زندگی ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم شروع سے ہو رہا ہے میرے امام علی مقام کے ذات بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا امام ایسا نے محتبا کے ذات بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن ذریعہ تم کب بیدار ہوگے بتاؤ خدا کے لیے توڑا سا جاغو نبوس رضالت کی محافظ رہو ہر طرف سے فتن سار اٹھائے ہوئے ہیں بظاہر تو اس بندے کی ٹانگیں نہیں تھی لیکن اس نے جتنا ہمیں تکڑا کیا ہے تاریخی آدھ رکھے گی لیکن حضرت مرکز مرکزی ہوتا بڑی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو بابا درنا دے دیتا ہے بابا روڈ بند کر دیتا ہے آپ نے لیے تو ظالموں کبھی نہیں کیا تھا نا حضور کے لیے ہی کرتا تھا نا کہاں ہیں وہ بغیرت تاجر وہ بغیرت حکمران وہ کتے بڑے رہے کدھر ہیں جاؤ خوش ہو جاؤ مرکزی آئے وہ لیکن حقیقت یہ ہے خدا کی قسم مدید مادہ بھی اس کا استقبال کرے گا تمہیں کیا پتا ظالموں ساری حیاتی نبی کے نام پر تم نے اگوٹے چومے ہیں اس نے یہی کہا تھا نا کہ حضور کے نام پر اگوٹا لگا دو یہی کہا تھا نا اور کیا کہا تھا تمہیں لوگوں نے سوائے مخالفت کے بگ بگ کے اور کچھ نہیں کیا آج وہ سورے ڈوب گیا ہے دیکھوں گا جب ایسنی روشنی پھیر آئے گی ترستے رہ جاؤ گے ایسے نہ روکو اپنے علماء کی قدر کرو اگرچہ میں ان کی تنظیم کا بلکل حدیدار نہیں ہوں ایک کبھی میں نے حدا نہیں لیا نہ میں اس لائق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں لیکن ہماری قلبی محبت ہے خدا کی قسم قلبی محبت ہے کیونکہ جو مرکز ہمارا ہے جو منزل ہماری ہے وہی میرے بابا کی تھی لیکن جس دل میں سی جس دل میں حضور کی محبت ہے نا وہی سمجھتا ہے کہ آج کتنا بڑا خسارہ اللہ سنت کو ہوا ہے حضرات خدا کے لئے اپنے علماء کی قدر کریں جو تمہیں حرف ہتنے سے آگاہ کرتے ہیں ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں حضور نے فرما دیا موت العالم موت العالم موت العالم فرمایا جب عالم فوت ہوتا ہے تو سمجھو عالم کی موت آجاتی ہے ایک ہی تو بندہ تھا جس کا نام سن کر کفر بھی کامتا تھا خدا کے لئے میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں آپ سب عزرات کو جیسے غازی المدین شہید نے کہا تھا نا جب ان کو پھانسی دینے لگے تو کہنے لگے دیکھ ہم تجھے ختم کر رہے ہیں اس نے ایک بات کہی تھی دوستو آج اس بات کو اپنے دل میں لے کے جانا اس نے کہا میں جا رہا ہوں پر میرا چھوڑا باہر ہی ہے جب بھی کوئی گستاک سر اٹھائے گا نا تو کوئی نہ کوئی آکے اس کا سر کلم کر دے گا دوستو خدا کے لئے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں بابا جی چلے گئے ہیں لیکن بابے کا مشن زندہ رہنا چاہیے سمجھا رہی ہے میری بات کی خدا کے لئے ساری زندگی حضور سے وفا کرنا اس بندے نے تم سے اپنے لئے تو کچھ نہیں مانگا تھا نا حضور سے وفا کہی کہتا تھا نا تو کیا ہم وہ بھی نہیں کر سکتے خدا رہ خدا رہ خدا رہ اب تو آنکھیں کھول لو اور یہ اہل سنت کی قیادت کی صفوں میں جتنا بڑا خلا ہے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا میری بات لکھ لیں ہاں کبھی پورا نہیں ہوگا ایسے مجاہد صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ غرق کرے ان لوگوں کو تباہ و پرباد کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی ان کو سرنی اٹھانے دیا ترہ ترہ کے ختنے کھڑے کیے اور وہ جو ہمارے کہلواتے تھے اور ٹانگے کہتے تھے خدا ان کو بھی غیرت دے دوستانی مکرم جب سے پتا چلا ہے بڑی بیچہ نہیں ہوئی ہے یقین فرمائے میرے ساتھ یہ ہمارا بھائی ہے یہ آپ جاتے رہتے ہیں حافظ رمضان صاحب انگلینڈ والے ان کا بھی آج والد فوت ہو گیا ہے یہ ان کا بتیجہ ہے کہہ رہا کہ مجھے اپنے دادے کا سن کر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا مجھے اپنے بابے کا سن کے افسوس ہوا ہے اور یقین فرمائی یہ صدیب کھانا رکھ کے آیا ہے خدا کی قسم نہیں کھایا گیا آپ ہاتھ بھی نہیں لگایا ہم نے کیسے کھایا بتاؤ کیسے کھایا آپ کو نہیں پتا ہے ہم اجڑ چکے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں ایک میدان خالی ہو چکا ہے دوستو خدا کے لیے تھوڑا سا جاگو میں نے ایک دوست کی بات پڑھی اس نے بڑی سچی بات کہی میرے دل کو لگی ایک مرغے سے کسی نے پوچھا کہ تُو آزانے بھی دیتا ہے اور تحجد کے وقت لوگوں کو اٹھاتا بھی ہے پھر تجھے یہ حلال کرتے ہیں پھر تجھے چھوڑی تلے آنا پڑتا ہے اس نے کہا یہ قوم بدنصیب ہے جو ان کو جگاتا ہے یہ اسے حلال کر دیتے ہیں یہ اسے مار دیتے ہیں اس نے کہا یہ بدنصیب قوم ہے خدا کے لیے خدا کے لیے جاگو کب جاگو گے لیکن اس نے ایک بات کہی اس نے کہا اللہ کا اس بات پر شکر ضرور ہے کہ ہمیں جب بھی موت آتی ہے اللہ کے نام پہ آتی ہے ہم ویسے حلال ہی نہیں ہوتے ہیں دوستو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو آج وہ بات مجھے میرے ذہن میں دوبارہ جاگو ٹھیک ہے واقعی جو قوم کو جگاتا ہے نا اس کے ساتھ ہوتا ہی ایسے یہ کوئی بہت بڑی سازش ہوگی یہ میری بات لکھ لینا کتنی جلدی ہمارے بندے جاتے نہیں ہیں سمجھے یہ کوئی سازش ہے حاجی فضل کریم صاحب کے ساتھ بھی بہت بڑی سازش ہوئی تھے قائدین کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے باراللہ یہ غرق ہو جائیں گے یہ ظالم یقین فرمائیں یہاں تو ممتاز قادری کو پھانسی دینے والا زلیل ہو رہا ہے ان کی کیا اوقات ہے جو بھی ہوگا وہ زلیل ہوگا میری بات یاد رکھنا اب دیکھنا عرش کا مالک ان کے ساتھ کیا کرتا ہے ان کا حجب کیا ہوگا اب دیکھ لینا ہائے ہائے